ان موجودہ گورنمنٹ کی ناکس پالیسیوں اور عوام دشمن پالیسیوں کے وجہ سے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو خیر بات کہہ کے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی اس کی انہوں نے وجہ جو ہے وہ یہ بتائی سی مسلم لیگ نون کی طرف اپنی توجہ کی اور اس وقت جو دی اورنگ زیب ہنجرا صاحب جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کیرن والی کی ایک ریڑ کی ہیڈی کے حیثیت رکھتے ہیں اور میاں برادران کے ساتھ بہت قریبی تعلقات ان کے شمار ہوتی ہیں اس وقت ہماری دن میڈیا گروپ کی خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور اپنے خیالات سے آگاہ کرنے کے لیے ہمیں یہاں پر آج ٹائم دیا جی ہنجرا صاحب سب سے پہلے تمہیں آپ کا بہت مشکور سب سے پہلے آپ سے سوال یہ ہے کہ گزشتہ 35 سال سے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستہ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ گزشتہ جب سے یہ موجودہ گورمنٹ آئی ہے موجودہ قومت آئی ہے آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو خیر بات کہہ کے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمالیت کی اختیار کی تھی مینہ صاحب نال دیل اس تو لگایا مینہ صاحب اچھے آدمی صاحب پہلا مینہ صاحب نال دو تینواری ملاقات لاوروی ہوئی ہے اس وجہ تو مینہ صاحب دنگا فساد کرنے ہیں صاحب دور جانا چاہتے ہیں ایسا ڈیوی دل بے کھا اسی جڑا کوئی وی این دا آدمی عیب ہے دو نمری ہو جیسی وی خیشنی اسی اصل بننے دے کھا جان جیسے سنت رسول دے پباندھنے انہ دی اسی وی مشیر مینہ صاحب زاڑی دعوان کر دینے گال سن دینے اسی یہ گومی انشاءاللہ ساڑھا مرد دام تاک مینہ صاحب نال پیپل پارٹی کو چھوڑ کے مسلم لیگ انہوں نے آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپل پارٹی کے یہ تین سال کی قومت جو گزری ہے نا ساڑھے تین سال ہو گئے تو اس قومت میں انہوں نے دیکھا کہ پیپل پارٹی کے جو ہے نا ملک میں کرپشن ہے یہ لوڈ شیڈنگ ہے تین چار پانچ کافی مسائل ہیں کوئی ادارہ جو ہے وہ ٹھیک کام نہیں کر رہا کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ کرپ سے پاک نہیں ہے تو اس سے دیکھا ہے کہ جب ملک میں وہ ٹھیک نہیں چل رہے ہیں تو ساتھ اس کا دینا چاہیے جو ملک میں دیکھنے میں ٹھیک کام کر رہا ہے ابھی مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ دیکھا جائے تو پیپل پارٹی کے نسبت ٹھیک ہے پہلے بھی مینہ نواز شریف صاحب کی جو قومت گزری ہے وزیراعظم رہے ہیں ملک کے تو انہوں نے کافی کچھ کیا ہے یہ موٹر وے دیکھ لیں اس کے علاوہ ایٹمی دماکے کا دیکھ لیں اس میں سب تمام ملکوں میں جو ہیں وہ روکنے کی کوشی کرتے رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تو مینہ صاحب نے جو ہے نا یہ ٹھیک طریقے سے دماکہ کی ہے موٹر وے تیار کی اور اس کے علاوہ اور بھی کافی ہیں پنجاب میں جو کام کی ہیں دوسرے صبحوں میں بھی کی ہیں اسی طرح تو وہ ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ پیپل پارٹی کو چھوڑ کے تو ادھر مسلم لیگ نون میں آئے تو ابھی اپنے گاؤں میں زل لیول پہ گجرات میں دیکھا ہے کہ ادھر جو کام ضروری ہے غریبوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی مدد ہو تو کرنے کو تیار ہیں غریب عوام کے ساتھ یہ رستیں ہیں سڑکیں ہیں نالییں گیس کا مسئلہ ہیں تو دیاتی ہے علاقوں میں یہ ہی ہی ہوتا ہے کہ بس لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں تو اس کی اوپر یہ کافی جو ہیں نمینت سے کام کر رہے ہیں اور وہ بیٹے دونوں جو ہیں ان کے افضال ہیں بلال زیب ہیں دونوں ادھر یورو میں ہیں تو وہ ادھر سے تعاون کرتے ہیں لوگوں کو فون پہ بتا دیتے ہیں اور یہ پیچھے ادھر کام کر رہے ہیں لوگوں کی ویل فیر کا جو کسی قسم کا کسی کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اس میں یہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں جو بھی ان کے پاس آتا ہے اپنی مدد کرنے کے لیے مانگتے ہیں مدد ان سے تو یہ بلکل ٹھیک طریقے سے اچھے انداز سے ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں چوہی صاحب جیسے کہ آپ کو بھی بتائیں کہ یہ سال جو ہے الیکشن والا سال ہے اس سال میں کسی بھی ٹائم پہ دو مہینے یا چار مہینے یا چھے مہینے کے بعد الیکشن متوقع ہو سکتے ہیں تو پاکستان مسلم لنگ نون کا مستقبل آپ کینہ والی میں کیسے دیکھ رہے ہیں مہینے صاحب پیڑے بے چڑھے بے ساٹھے نا مہینے صاحب راندہ گوڑا تلک بڑیاں تاون ہویا مہینے صاحب نے تو جوت کے وہاں مہدے کی میں لیکشن جوتی دے